بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ویوٹیوب چینل آلین گیس انفرمیشن ایر ساکیب خان آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کسی لینڈ ڈرلنگ لکھ پہ جو آپ کے پاس ریزرپ ٹینک ہوتے ہیں ان کی مین فیچر اور سپیسیپیشن پر رکھے ہوں گی چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ڈرلنگ لکھ پہ جو مر ٹینک سے علاوہ چار سے پانچ ریزرپ ٹینک ہوتے ہیں ان کی مین فیچر کو دیکھیں گے ٹینک کنسیسٹ آف سٹوری کمپارٹمنٹ اینڈ شیرنگ کمپارٹمنٹ یہ جو آپ کے پاس ریزرپ ٹینک ہوتے ہیں ان میں آپ سٹوریج بھی کر سکتے ہیں اور باقی جو آپ کے پاس مین ٹینک ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیر بھی کر سکتے ہیں دہ والیم آف شیرنگ ٹینکی فیفتین کیوبک میٹر آپ کے پاس جو ریزرپ ٹینک ہوتے ہیں ان کے ہر کمپارٹمنٹ کے ساتھ ایک دسچارڈ گیٹ ہوگا مڈ گن ہوگی اور کلین وارٹ آوٹلٹ ہوگے ہیں ون شیرنگ پامپ اس فیقس اون ون اینڈ آف دہ ٹینک اور ہر ٹینک کے ساتھ ایک شیرنگ پامپ بھی لگا ہوتے ہیں جس سے آپ مڈ ویرا ایک ٹینک سے دوسرے ٹینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں ون میکسنگ ہاپر اس فیقس اون دہ سکیڈ آف دہ ٹینک اور آپ کے پاس جو ریزرپ ٹینک ہوتے ہیں ان کے کسی ایک ٹینک کے ساتھ ایک میکسنگ ہاپر بھی ہوتا ہے جس کے درہو آپ کیمیکل ویرا میکس کر سکتے ہیں نومنی یہ جو ہاپر ہوتا ہے یہ ریزرپ میں ہوتا ہے آپ جو مین ٹینک کے ہاپر ہوتے ہیں میکسنگ ہاپر ون این ٹو اس کو use کرتے ہیں اور یہاں پہ مر transfer کرتے ہیں لیکن in case of emergency اگر وہ دونوں hopper use میں تو آپ اس hopper کے ترہو بھی mixing vera کر سکتے ہیں a 20 hp 15 kW agitator is fixed on the storage compartment and 7.5 kW a 10 hp agitator is fixed on the sharing compartment جو آپ کے پاس storage compartment ہوتا ہے reserving کا اس کے اوپر normally 15 kW کا agitator لگے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جو sharing compartment ہوتے ہیں اس کے اوپر 10 hp کے agitator install ہوتے ہیں آپ کے پاس جو storage compartment ہوتا ہے اس کے اوپر heavy agitator اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو mud ہوتی ہے وہ ہر ٹائم mix ہوتی رہے اور mud نیچے بیٹھنا جائے اور جو sharing compartment ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹا agitator اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو mud ہوتی ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے رہتی ہے آپ سے mud transfer کرتے ہیں اور یہاں سے آپ mud دوسرے ٹینگ برا ہمیں transfer کر لیتے ہیں اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو reserve tanks ہوتے ہیں کہ specification برا کیا ہوں گی اگر آپ کے پاس ایک 2000 hp کا land draining دیکھ گیا تو اس میں جو reserve tanks ہوں گے اس کی total capacity ہوگی 345 cubic meter and overall dimension of each tank 12600 mm into 3000 mm into 2400 mm weight of each tank is about 18800 kg اب ادھر اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے پاس جو land draining دیکھ ہوتا ہے اس میں جو reserve tanks use کی جاتے ہیں ان کی main feature and specification برا کو discuss کی ہے اور اگر آپ کا land draining link میں جو reserve tanks ہوتے ہیں اس سے related کوئی بھی question تو آپ نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں ہم try کریں گے کہ جلدہ جلد اس کا answer دیا جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو like کریں اپنے friend کے ساتھ share کریں اور اپنا feedback نیچے comments میں ضرور دیں اور ساتھ ہمارے face for page oil and gas information کو بھی like کر دیں ہمارے face for page oil and gas information کا link آپ کو نیچے description box میں مل جائے گا اور ہمارے youtube channel oil and gas information کو subscribe کر دیں اور bell icon کے button کو click کریں تاکہ جیسے اس channel پر نئی ویڈیوز upload ہو وہ آپ کی notification میں آجیں thank you اللہ حافظ